فردوس آشق آوان کہتی ہیں کہ میاں صاحب کو بیرون ملک گئے کافی روز گزر چکے ہیں لیکن ابھی تک بیماری کی تشخیص کی کوئی اطلاع نہیں ملی پلٹلٹس کی منٹ منٹ کی خبر دینے والے نون لیگی ترجمان اب خاموش کیوں ہیں؟ ماون خصوصی کی گولہ باری بولی مولانا کے تمام پلان فلوپ ہو چکے اب وہ خود کو طفل تسلیہ دے رہے ہیں مقبوضہ کشمیر میں بھارتی اقدام پر مودی سرکار پر بھی شدید تنقید کی میاں صاحب سے پوچھیں ان کے ترجمانوں سے پوچھیں جو ان کی سانسے بھی گین کے بتاتے تھے روز اور اب وہ کیوں خاموش ہیں کہ دنیا کے جدید ترین ٹیکنالوجی کے ایسے خطے کے اندر ملک کے اندر جہاں ہر طرح کا اکپمنٹ ہر طرح کئی تشخیص اور ڈائیگنوسس کے ساتھ جڑا میکنیزم اگزیسٹ کرتا ہے اتنے دن پردیس میں گئے ہو گئے میاں صاحب کو تو وہاں سے کوئی چٹھی پتر نہیں آرہا کہ تشخیص کیا ہوئی ہے مولانا صاحب کی مایوس اور گمراک انگفتگو جو ہے پلان اے بری طرح پٹا پلان بی عوام نے باؤں کی ٹھوکر سے مسترد کیا پلان سی رسوائی کا باعث بن گیا مجھ پانے کی بجائے تو یہ طفل تسلیہیں جو ہے ان کے کسی کام نہیں آئیں گی ان کے ارمان جو ہے انہی کے خاتوں لٹ چکے ہیں انتہا پسندی کی سوچ انہوں نے اختیار کی پاکستان کے عوام نے اس کو مسترد کر دیا کشمیر کے اندر سر عام کشمیریوں کا قتل عام جاری ہے ہندوستان کشمیر کے اندر اور ہندوستان میں موجود تمام مسلمانوں کے جذبات کو ٹھیس پچانے میں دانستہ مسروف عمل ہے